اسلام علیکم ویورز میں ہوں شاہد اکبال ریحان ایک نئے ویڈیو کے ساتھ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ اور ویورز آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ ہم کس طرح سے اپنے بلوگ کا لے اوٹ سیٹ کر سکتے ہیں ویورز پچھلی ویڈیوز اگر آپ نے دیکھی ہوں تو اس میں ہم نے بات کی کہ کس طرح سے بلوگ بناتے ہیں کس طرح سے اس پر ٹیمپلیٹ سیٹ کرتے ہیں کس طرح پوسٹ کرتے ہیں کس طرح سے اس میں کومیٹس بغیرہ کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں اور آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ اگر ہمارے پاس ایک بلوگ مجود ہے تو ہم کس طرح سے اس کا لے اوٹ سیٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس بلوگ مجود نہیں ہے بنانا چاہتے ہیں تو آپ انفرمیشن لینے کیلئے آپ میری پچھلی ویڈیوز اسی پلی لسٹ میں دیکھ سکتے ہیں تو آج کی ٹاپک کی جانب چلتے ہیں اور چلتے ہیں لے اوٹ کو دیکھتے ہیں کہ ہم کس طرح سے اس کو سیٹ کر پتے ہیں سب سے اوپر جو آپشن آرہا ہے اس کے اگر ایڈیٹ والا ہم بٹن پریس کریں تو یہاں پر چوز فائل کا آپشن آرہا ہے اور ساتھ میں جو ریموو کا آپشن آرہا ہے یہ اصل میں کیا ہے یہاں یہ اصل میں آپ کے سامنے یہ والا جو اگر آپ دیکھیں تو جہاں پر میں اس وقت ماؤس موو کر رہا ہوں یہاں پر ایک چھوٹا سا آئیکن آپ کو نظر آرہا ہے اور یہاں پر بھی آپ کو چھوٹا سا ایکان نظر آ رہی ہے اصل میں آپ یہاں سے کلک کر کے اپنے بلوک کے لیے یہاں پر ایک چھوٹا سا ایکان جو ہے اپنی ویب سائیڈ کا وہ سیلیکٹ کر سکتے ہیں آپ اپنی مرضی کے مطابق اپنے نیم کا اپنے لوگوں کا کس طرح بھی کر سکتے ہیں آپ جسٹ آپ کو چوز فائل پر کلک کرنا اور یہاں پر سیلیکٹ جو آپ فائل چوز کریں گے وہ آپ نے یہاں پر آپ کی پرویو ہو جائے گی اس کے بعد نیچے ہے ہیڈر ہیڈر پر کلک کرتے ہیں تو ہیڈر اصل میں کیا ہے میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں اس کو ہم پہلے کلوز کرتے ہیں اور یہاں دیکھ لیتے ہیں یہ والی چیز جو ہے یہاں پر ایک پکچر شو ہو رہی ہے شاہ ٹیک کے نیم جس پر نیم لکھا ہوا ہے تو یہ اصل میں ہیڈر ہے یہ ہیڈر کو ہم نے کس طرح لگانا ہوتا ہے اس کی تھوڑی کمپلکیٹر سی سی سیٹنگ ہوتی ہے تو زیادہ بھی نہیں ہوتی سیمپل ہوتی ہے وہ کس طرح کرتے ہیں وہ ہم کو سمجھا دیتا ہوں یہاں پر اپنے ایک ریمیو پکچر کریں گے تو یہاں پر چوز ایمیج کا آپشن آئے گا جس طرح میں نے پیچھے بتایا کہ ہم کس طرح آئیکن کو سیلیکٹ کریں گے یہاں پر اس طرح اپنی ایمیج کو چوز کرنا ہے اپنی کمپیوٹر سے اور آپ نے یہاں پر اپلوڈ کر دینی ہے فائل کو جیسے اپلوڈ کریں گے تو اس طرح شو جائے گا پھر ہوگا کہ اگر بیہائنڈ ٹائٹل اینڈ ڈسکرپشن کے نام بھی لکھا رہے اور یہاں پر نام بھی جو اوپر آ رہا ہے شائع ٹیک اس کے اوپر جو ٹیکسٹ میں نام لکھا رہے اور اس کے پیچھے جو ہے وہ شائع ٹیک جو ایمیج آپ نے سیلیکٹ کیے وہ آ جائے اور اگر آپ یہاں پر کہتے ہیں انسٹیڈ آف ٹائٹل اینڈ ڈسکرپشن کے ٹائٹل اینڈ ڈسکرپشن کے سامنے جو ہے وہ نظر نہ آئے ٹیکسٹ نظر نہ آئے اور یہ چیز آپ کے سامنے آجا ہے تو یہاں پر میں نے سیلیکٹ کیا میں دو چیزیں ایڈ ٹائم جو ہے وہ نہیں دکھانا چاہتا جس طرح یہاں پر ہے تو ایسا اگر اوپر ٹیکسٹ میں لکھاؤ شائع ٹیک اور نیچے شائع ٹیک اس میں لکھاؤ ایمیج میں تو عجیب سے لگے گا اس لئے میں نے جسٹ ایمیج کو ہی سامنے رکھا ہے اور ڈسکرپشن وغیرہ کو اور جو ہے ٹائٹل ٹیکس میں اس کو بیک کر دیا ہے تو یہاں پر ایک اچھا بھی ہوا رہا ہے اس کے بعد جو نیچے اپشن ہے یہاں پر آپ سیلیکٹ کر سکتے ہیں موسٹ ویوز جو پوسٹس ہیں جیسا کہ یہاں پر میں نے سیلیکٹ کی ہوئی ہیں موسٹ ویوڈ جو سب سے زیادہ میری پوسٹس دیکھی جارہی ہیں وہ یہاں پر شو وہ کیسے کر سکتے ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہاں پر میں نے فائیور بغیرہ کی ایڈیٹائزمنٹ لگائی ہوئی ہے اور یہاں اس ایریا میں میرے پاس جو ہے وہ شو ہو رہی ہیں میری پوسٹس جو ریسینٹلی میں نے پوسٹ کی ہیں وہ شو ہو رہی ہیں وہ اس کا ایریا یہاں بتا جا رہا ہے یہ والا ایریا اس میں آپ اگر یہاں پر آپ اپنی مرضی سے گیزٹس بغیرہ کرنا چاہتے ہیں انٹر کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں میں آپ کی سامنے گیزٹ جو ہے وہ انپوٹ کر کے دکھا دیتا ہوں تاکہ آپ کو کرنے میں سانی رہے یہاں پر سے آپ اگر یہاں پر کلک کریں گے ایڈ گیزٹس پر تو یہاں پر ایڈ سنس بغیرہ جو بعد میں آپ کو ضرورت پڑی گا جب آپ کا بلوگ بہت زیادہ پاپولر ہو جائے گا تو ہم اس سے ایرننگ بھی کر سکتے ہیں لیکن فیل وقت ہمیں جو اس کی دیگر چیز کو ضرورت ہے وہاں سے کافی سارے گیزٹس ہیں ہم لوگوں کو گیزٹس ہیں دیگر ہیں ہم وہاں سے اپنی مرضی کے مطابق چوز کر سکتے ہیں یہاں پر فار ایکزمپل آپ اپنی پروفائل شو کرنا چاہتے ہیں تو میں جس یہاں پر پلس کے آئیکن پر کلک کروں گا پلس کے آئیکن پر جیسے ہی میں نے کلک کیا تو یہ اباؤٹ می اینڈ شائر ٹیک شو اس طرح وہ سامنے آگئے تو میں نے اس کو کٹ دینا ہے سیو اور سیو کرنے کے بعد اب ہم جا کر اس کا جو ہے وہ ریفرش کرنے کے بعد اس کا پرویو دیکھ لیتے ہیں کیا واقعی ہم نے جو کیا وہ ہو گیا یا مطلب ہے کہ وہ اس طرح نہیں ہوا جس طرح ہم کرنا چاہتے تھے بالکل ہو گیا آپ اس طرح دیکھ سکتے ہیں یہاں پر آپ کی پروفائل گوگل پلس کی شو ہو رہی ہے فرینڈز جو ہو رہے ہیں فیملی ممبرز وغیرہ جو آپ نے ایڈ کی ہوئے گوگل پلس میں وہ شو ہو رہے ہیں تو یہاں پر سے آپ اس طرح کی سیٹنگ کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ جو مزید گیجٹس وغیرہ ہے آپ وہ بھی یہاں سے ریموو بھی کرنا چاہیں تو آپ وہ بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کو ایسا کام کرنا چاہتے ہیں جو کہ وہاں گیجٹس میں نہیں ہے فار ایکزمبل جس طرح میں نے یہ فائیور کا ٹائٹل دیا ہے اور نیچے یہ اپنی ہے ایش ٹی ایم ایل کی فائل وہ آکے اس کا کوڈ پیسٹ کیا اور وہاں سے میں نے سیف کر دیا تو اس کے لئے آپ نے جانا ہے اس کے لئے آپ کو سب سے پہلے ایڈ گیجٹس میں جانا پڑے گا ایڈ گیجٹس میں جیسے جائیں گے تو وہاں پر ایش ٹی ایمل جاور سکریپٹ کے پلاس آئیگوان پر کلک کرنا ہے آپ نے اور یہاں پر ٹائٹل یہاں جو آپ کے پاس کوڈ ہوگا وہ آپ نے بیس کر دینا تو اس طرح سے آپ اپنے لئے اوٹ کی سیٹنگ کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ دیگر جو آپشنیں نیچے جو فوٹر میں ہیں جو لاسٹ میں یہاں پر آ رہے ہوتے ہیں یہاں پر اگر آپ اپنی وہ لگانا چاہتے ہیں ڈسکرپشن وغیرہ لگانے چاہتے ہیں یا آپ کوپی ریٹ وغیرہ کے بارے میں لگانا چاہتے ہیں اور اگر یہاں پر کوئی ایڈیٹائزمنٹ اپنی ویب سائٹ کسی اور کی یا لگانا چاہتے ہیں یا کسی کمپنی کی جانب سے آپ کا ایڈیٹائزمنٹ لگتے ہیں تو وہ بھی آپ جس یہاں سے کلک کر کے آئیس ٹیمل جاو سکرپٹ جائیں گے اور اس کا کوڈ پیسٹ کریں گے تو اس طرح سے آپ سیٹنگ کر سکتے ہیں اپنی مین چیزیں جو ہیں فیوکان اینڈ جو ہیڈر ہے اس کی سیٹنگ تھی جو میں نے آپ کو سب سے پہلے بتائی کس طرح سے آپ اس کی سیٹنگ کر سکتے ہیں اور اس طرح سے آپ یہ دو چیزیں جو یہاں پر ایک چھوٹا سا لوگو نظر آ رہا آئی کا نظر آ رہا اور اس کے بعد یہ جو مین چیز مین فرانٹ ویو ہے اگلی ویڈیز میں ہم دیکھیں گے ویورز کے یہاں پر فیس بک لنک ہے گوگل پلس کا یہاں سے اپنے سوشل میڈیا کو اس طرح ہم اپنے بلوگ کے اوپر سیٹ کر پاتے ہیں اس کی سیٹنگ کے بارے میں وہاں اس کے لئے ہمیں جا اس کے میں ایش ٹی ایم ایل کی سیٹنگ میں جانا پڑے گا ایش ٹی ایم ایل میں جائیں گے اور پھر وہاں سے ہم ڈونڈیں گے ان کا جو لنک ہے اور پھر ان کو ایڈیٹ کریں گے تو ویورز اگلی ویڈیز میں مجھے دیجئے اجازت اگلی ویڈیز میں پھر ملتے ہیں تب تک کے لئے اللہ حافظ